ہر دوپان میں ہر مشکل میں جیتیں گے ہر میتان میں ہر دوپان میں ہر مشکل میں جیتیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزوان مونہ خان آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ اور آج کے ہمارے بہمان کافی خاص ہیں کیونکہ میں انہیں کہوں کہ یہ مائنورٹی کی پاکستان میں ایک بھرپور آواز ہیں سپیشلی سکھ کمیونٹی کی حوالے سے اور ایک پولیٹیشن ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے بیس سال سے خود تو کافی ینگ ہے لیکن بیس سال سے اپنی نی خدمات پر اپنی کمیونٹی کے لیے اور دیگر مائنورٹی کے جو بھی ایشیوز ہیں ان پر بڑے بھرپور کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو جو ہے انٹرناشنل ایوارڈ کینیڈا میں چیریٹی ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور ابھی بھی بھرپور طریقے سے جب بھی کوئی پاکستان پر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں بلکل آگے بڑھ کے ایک ریال پاکستانی کی طرح کرتے ہیں تو آج کے ہمارے شو کے مہمان ریال پاکستانی سردہ ڈاکٹر رامیش سنگھ ساہمائش ساد موجود ہیں اسلام علیکم سردہ صاحب کیسے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کا ماشاللہ سے اتنا بھرپور کام ہے میں نے تو اپنے انٹرنکشن میں اس چیز کو تھوڑا سا شاٹ کر کے پیش کیا کیونکہ جو ہم ذکر کر رہے تھے آپ کا کہیں پہ بھی آپ سے بات ہوئی جس سے سبھی حالیا جو فلڈ آیا اس پہ بھی آپ کی جو کمیونٹی ہے اور آبیسی بات ہے ایس بینگ اپ پاکستان سکھ کاؤنسل کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں یہ بھی ویسے میری یہی آپ سے ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں پہلا تو سوال یہ ہے سب سب پہلے آپ کا تھینکیو سو مچ اور پاکستان ٹیلی ویزن کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان میں بسنے والی تمام سکھ برادری کی جانب سے اور ہمیشہ جب بھی پاکستان ٹیلی ویزن پی ٹی وی نے جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری ہے چاہے وہ سکھ ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے کرسچن ہوں ان کی وائس کو ریز کیا ہے اور حکومتی ایوانوں تک پہنچایا ہے میں بہت تھینکفل ہوں آپ کا اور آپ کے پی ٹی وی ٹیلی ویزن کی تمام منیجمنٹ کا میں آپ جو آپ نے کوئسٹن کیا ویری انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے لیکن یہ ہے کہ جب ایک جذبہ ہو کہ سیوا کرنی ہے ہمارے گرو گرن صاحب میں تو گرو نانک صاحب کا جو مشن تھا وہ انسانیت کی خدمت بھلائی اور سیوا کا ہی تھا تو بچپن سے یہ شوق رہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان میں اس کنٹری میں رہتے ہوئے کچھ کنٹری کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ کام کروں تو شروع سے بچپن سے یہ ایک جذبہ تھا دل میں ایک جذبہ تھا کہ وہ میں سیوا کروں تو جب گردوارے بھی ہم جاتے تھے تو ہمارے گردواروں میں آپ نے سنا بھی ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی گردوارے ہمارے ہیں سکھ برادری کے تو گرو نانک صاحب نے جو بیس روپے کا سچا سودا کیا تھا پاکستان میں وہ گردوارہ موجود ہے گردوارہ سچا سودا جہاں پر گرو نانک صاحب کے پتا جی نے ان کو بیس روپے دیئے تھے کاروبار کرنے کے لیے تو انہوں نے بیس روپے سے لوگوں کو گریبوں کو لنگر کھلانا شروع کر دیا تو وہ پیسے انہوں نے ختم کر دی آج وہ جو روایت تھی پوری دنیا کے گردواروں میں فری فوڈ چلتا ہے سرو ہوتا ہے لنگر چلتا ہے تو جب یہ فلڈ آیا پاکستان میں یا کوئی بھی ایسی پاکستان میں مسئیبت کی گھڑی آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایزا پاکستانی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کنٹری میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں انسانیت کی خدمت کریں جو کہ گرو نانک جی کا بھی درست تھا اور تمام مذہب ہمیں انسانیت کا پیغام سکھاتے ہیں تو فلڈ میں ہمارے جتنے بھی گردوارے تھے پاکستان بھر میں ننکانہ صاحب کرتارپور صاحب سے لے کر سندھ کے گردوارے بلوچستان کے ہر گردواروں میں ہمارے لنگر پکتا تھا فری فوڈ سرو ہوتا تھا انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے گریبوں کی بھلائی کے لیے اور جہاں جہاں ہماری سکھ برادری اور گرو نانک کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنے گرو جی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے انسانیت کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی بھرپور طریقے سے خدمت کی اور پیچھے نہیں اٹھے تو یہ ایک جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہمیں آخرت میں کام آئے گا باقی چیزیں تو رہ جائیں گی لیکن جو خدمت ہے خلق ہے اس کی وجہ سے ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی آج اتنی رسپیکٹ ملی ہے یا پذیرہ ہی ملی ہے دنیا یا انٹرنیشنلی لیول پر وہ ان سیوہوں اور خدمت کی وجہ سے ہی ملی ہے اچھا کیونکہ ہم پاکستان سے کاؤنسل کے مطالق بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ اس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں اس کو آپ نے خود لے کے بھی رن بھی کرنے تو اس کا کیا آجنڈا ہوتا ہے کیا چیزیں کس طرح سے کام میرا ایک سوال جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ کا کام جیسے اپنی کمیونٹی کی حد تک ہوتا ہے تو آپ نے کہا نہیں ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں بہت ہی عالی بات آپ نے یہ کہی تھی تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں پاکستان سکھ کاؤنسل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی شوشل کام کرتے ہیں یا آپ کو حکومتی ایوانوں تک اپنی وائس کو ریز کرنا ہوتا ہے سکھ برادری کی آواز کو پہچانا ہوتا ہے تو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے تو آج تک جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں اس کو میں نے جوائن نہیں کیا اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہو تو ہم اپنی وائس کو ریز کر سکیں پاکستان میں رہتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے مذہب کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں بہت یہاں پر آزادی ہے اور ظاہر ہے ہر کنٹری میں کچھ تھوڑے بہت پرابلمز ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری اپنی کنٹری کے ہیں اور ہمارے ہیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان پرابلمز کو ہم اپنی کنٹری میں رہتے ہوئے ریزول کرائیں اور سول کریں نہ کہ ہم فورن کنٹری میں پاکستان کا نام بدنام کریں ایزا پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں جہاں بھی جائیں تو ہر کنٹری میں پرابلمز ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑے بہت ہوں گے لیکن ایزا جو اگر مذہبی اور ریلیجس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر آزاد ہے ہم اپنی جو تیوار ہوتے ہیں گروہ نانک صاحب کا جنم دن ہوتا ہے ایوری ائر نومبر میں ہزاروں کی تعداد میں فورنر سکھ یاتری آتے ہیں ہندوستان سے بھی اور امریکہ کینیڈا برطانیہ ہر کنٹری سے آتے ہیں تو ہزاروں یاتری آتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ ان کو ویلکم کرتی ہے پاکستان کی پیپل ان کو ویلکم کرتی ہے پاکستان کی سکھ برادری ان کی سیوہ میں موجود ہوتی ہے ان کی خدمت کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سالوں میں آج تک جتنے بھی فورنر یاتری ہزاروں کی تعداد میں آئے پاکستان سے یاترہ کر کے گئے کیونکہ پاکستان ہمارے لئے ایک پاک پویتر دھرتی ہے گروہ نانک صاحب جو سکھ ریلیجن کے بانی اور پہلے گروہ تھے ہمارے ان کا جنم اسطحان پاکستان ننکانہ صاحب میں اسی طرح اور بھی جو ہسٹوریکل گردوارے ہیں وہ پاکستان کے پنجاب میں موجود ہیں کرتارپور صاحب کی ہم بات کریں کہ حکومت پاکستان کا اتنا زبردست یہ انیشیٹیو ہے کہ کرتارپور کوریڈور ہماری سکھ برادری کو انہوں نے گفت دیا آج حکومت پاکستان کی طرف سے پانچ ہزار یاتری علاو کیے گئے ہیں جو ہندوستان سے بغیر ویزا کے وہ پاکستان کے گردوارے کرتارپور صاحب کی زیارت کر سکتے ہیں یاترہ کر سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں ننکانہ صاحب کو درشن کریں کرتارپور دیکھیں اپنے گروہ جی کی دھرتی کو ماتھا ٹیکیں تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی تعریف ہوتی ہے ہمارے ملک کا نام کہیں پر آتا ہے اور میں کافی کنٹریز وزٹ کر چکا ہوں تو سب سے پہلے وہ ہمارا پاسپورٹ دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا کرسٹن ہوں یا پارسی ہوں یا مسلم ہوں تو پاسپورٹ کی وجہ سے ہماری پیچان ہے تو میری پیچان پاکستان کی وجہ سے پاکستان ہے ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنی کنٹری کا نام جہاں بھی روشن ہو اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جہاں پر بھی جاؤں اور پوزٹیو جو ہماری پاکستان میں کام ہو رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے اور اقلیتی برادری کے لیے ان کو جا کے بتاؤں کہ بھئی یہ پوزٹیو کام ہو رہے ہیں جیسے ٹرین تھی پھر اسی طرح ایک پانسو پچاس روپے کی کرنسی سکھہ جاری کیا گیا پانسو پچاس سالہ گروڈانک کے جنم دن پر تو اسٹیٹ بینک نے چیف گیسٹ مجھے بلایا گورنر اسٹیٹ بینک نے اور میں نے اس سکھے کی انوگریشن کی تو پہلی یہ ریلیجس پرسنلٹی ہیں گروڈانک صاحب جن کے حوالے سے یہ سکھہ جاری ہوا اور یہ ٹرین ملی کرتارپور کوریڈور ہمیں حکومت پاکستان نے سکھ برادری کو دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ اتنی آزادی ہے اور ہمارے جو ہے سکھ یاتری بغیر ویزا کے پاکستان نے پر ڈے اللہ کیا ہے کہ وہ یاترہ کے لیے آ سکتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں یہاں یاترہ کر کے جاتے ہیں سرداز صاحب اس کا بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ اپنی کمیونٹی کی چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو صحیح سے نمائندگی کرتے ہیں ان کا موقف صحیح پہنچاتے ہیں کوڈینیشن کا کام کرتے ہیں کیونکہ تو وہ جو ٹرس لیول ہے وہ پھر اس طرح سے ایک ڈیولپٹ ہو چکا ہے مزید ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور آپ سے سوال اس لحاظ سے بھی کرنا چاہوں گی بسکلی آپ جو کام ہیں آپ کا دیکھا چاہتے ہیں دنیا بھر میں ہی رہتا ہے تو باقی جو دیگر سکھ کمیونٹی ہے تو آپ لوگ کیا آپ کی سب کے ساتھ کارڈینیشن چلتی ہے اپنے کام کو کمیونٹی کے ایشیوز کو رکھتے ہوئے دسکشن کے کوئی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں سیمینارز کانفرنس یہ سب سب جگہ ہوتے ہیں جہاں پر مائندگی کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ مینج کرتے ہیں یہ ہماری جو پاکستان میں دو ہی آرگنائزیشنز ہیں اور سکھ پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی ہزاروں میں ہوں گے ہم لیکن گرو نانک صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں لاکھوں میں ہوں گے صدی اللہ صاحب ایسے میں آپ کو بتاؤں آپ کی محبت اور عقیدت میں دیکھ رہی ہر لفظ میں آپ کا گرو نانک صاحب کا نام آ جاتا ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے پاہت اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے تو ان کے فالوورز بہت ہیں یہاں پر تو ہماری دو آرگنائزیشن ہے ایک ہے پاکستان سکھ گردوارہ پربند کمیٹی جو پاکستان کے ریلیجس جو ہمارے شرائن سے ان کو لیڈ کرتی ہے اور جو سندھ اور بلوچستان میں ہماری پاکستان سکھ کونسل جو ہمارے لوکلی گردواریں اپنی کمیٹی کی طرف سے بنائے گئے ان کو ہماری ایک کونسل ڈیل کرتی ہے تو دونوں ہماری ارگنائزیشن میں اور جہاں جہاں ہماری سکھ کمیٹی کے لوگ ہیں کیونکہ بہت تھوڑی تعداد میں تو ہماری آپس میں یونٹی ہے تو ایک دوسرے سے کوارڈینیشن بھی رہتا ہے چاہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے کانفرنس ہوتی ہے یا کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنی ہوتی ہے تو ہم مل کے فیصلہ لیتے ہیں اور جو رب کا بڑا شکر ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہاں پر وہ ینگ سکھ لوگوں کے پاس ہے جو ہمارے بزرگ ہمارے سکھ سائبان ہیں جو ہمارے حضرات ہیں ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ رہتی ہے ان کا آشروات رہتا ہے اور ہم سب مل کے یہاں پر سیوہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں جانا ہو یا یہاں پر کوئی ایونٹ ہو تو ہماری کوارڈینیشن بہت اچھی ہے آپس میں اچھے سردار صاحب کیونکہ ہر ملک میں مسئلہ وسائل رہتے ہیں ہر گھر کا ایک ایشو ہوتا ہے تو آپ ہی موجودہ اگر ہم دیکھیں ابھی حالات میں تو آپ کا دھیان آپ کی کاؤنسل کا کہ کیونکہ زیادہ سی بات ہے آپ اپنی مائنورٹی کو بھی بات کرتے ہیں ان کی آواز بھی ہیں اپنی کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بھی رائٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو اب کن چیزوں پہ زیادہ فوکسٹ ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے کہ اس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے میں بہترین طریقے سے میں کام کر رہا ہوں ہماری کوشش یہ رہی ہے شروع سے کہ جو پہلے ہمارے جو سکھ نوجوان تھے وہ ایجوکیشن میں بہت پیچھے تھے لیکن اتنے سالوں کی خدمت کے بعد جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں ابھی ایجوکیشن میں سب سے زیادہ آ گئے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ہماری پاکستان کی فورسز میں بھی ہیں ہمارے پہلے سکھ میجر بھی ہیں ہرچرن سنگھ جی پاکستان آرمی میں اسی طرح پاکستان کی رینجر میں واگا بورڈر پر ہمارے ایک ہیں امرجیت سنگھ ان کی ڈیوٹی ہے اور کوس گارڈ میں ہیں اور کافی فیلڈز میں سکھ جو نوجوان ہیں یا ہماری جو بہنیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ایجوکیشن میں بھی وہ آ گئے ہیں میں چاہوں گی بہنوں کا نام لیں کسی ایک کا نام تو آپ لیں کیونکہ خواتیم کی نمائن تک ہی میں کرتی ہیں نام ابھی یاد آ رہا ہے ایک ہماری کے پی کے سے ہیں ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ جنرلسٹ ہیں اچھا ویری نائز جنرلسٹ بھی ہیں اور ایک ہمارے پی ٹی وی پر بھی ترنجیت سنگھ انکر ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں اسلام آباد سے شو کرتے ہیں تو کافی فیلڈ میں ہمارے لوگ ہیں اور آ رہے ہیں ابھی کوشش یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ پاکستان میں اتنی کم تعداد میں رہتے ہوئے ہمارا سکھ ہر فیلڈ میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہماری سکھ کمیونٹی کی نمائندگی ہے سینٹ میں ہے پنجاب میں دو ہمارے میمبر ہیں اور کے پی کے میں ایک ہمارا سکھ ایم پی ہے بدقسمتی سے سندھ میں ہمارا کوئی پارلیمنٹ ممبر نہیں ہے کیوں اگلی سوال یہ تھا کہ آپ کے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے اسی والا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے لوگوں کی بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے اور سندھ اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے اس وقت اور بلوچستان کی اسمبلی میں کوئی سکھوں کی نمائندگی نہیں ہے اچھا سردان صاحب ہماری تو دعا ہے کہ جو آپ نے گلدستے والی درخواست جو کی ہے وہ دیکھنے والے سننے والے تک جائے اور وہ گلدستہ کمپلیٹ ہو سکے ہم تو خود ہی چاہتے کہ وہ پورا گلدستہ ایسا حسین لگے گا آپ سوچیں کہ سارے پھول جب لگ جائیں گے سارے پھول لگنے چاہیے اچھا سردان صاحب کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا چیارٹی بھی بہت بہت کام ہے اور تو تھوڑا صاحب اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کس طرح کا آپ چیارٹی ورک کرتے ہیں کیونکہ چیارٹی کے لیے بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں تو کس طرح اوورال جو ہے آپ ساری چیزوں کو پر دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چیارٹی کے بہت بڑے بڑے نام ہیں تو ان نام کے آگے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذات سے اور ہماری سکھ کمیونٹی سے تو وہ ہم سیوہ یہاں پر کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں پاکستان کے بڑے ناموں میں عبدالسطہ ریدی صاحب تھے فیصل ریدی ہیں اسی طرح سیلانی ویلفیر ٹرسٹ ہے جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور موجود ہیں تو ہمارے گردواروں لیول پر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے جیسے چیارٹی کے کاموں میں میں نے بتایا کہ جو لنگر کی شروعات ہے فری فوڈ سرف کرنا تو پہلی ترجی ہماری یہ ہوتی ہے کہ کسی گریب کو کھانا کھلانا اس کا پیٹ بھرنا پھر ہمارے گردواروں میں چیارٹی کا جو ورک ہوتا ہے وہ جو ہمارے گرو نانک صاحب کے فالوورز ہیں وہ ان کو فرض ہے کہ ہر سکھ اپنی جو کمائی کا اپنی جو انکم کا تین پرسن جو ہے وہ ان چیارٹیز کاموں میں دے گا تو اس طرح سے ہماری کمیونٹی آپس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہم سب مل کے پھر اس کنٹریبیشن جو ڈونیشن ہوتی ہے اس سے جتنی بھی سیوہ ہوتی ہے کچھ جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو گریب لوگوں میں کمبل بلینکٹ تقسیم کرنا یا جیسے فلیڈ آیا تو اس کے حوالے سے ہمارے لوگوں نے خدمت کی تو جو جو ہم سے ہو سکتا ہے چیارٹی کے حوالے سے تو ہم اس پاکستان ہماری خوبصورت کنٹری میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو بس یہی رب سے دعا ہے کہ جتنی اپنی ذات سے سیوہ ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے اس چیارٹی کی وجہ سے اور ان سیوہوں کی وجہ سے جو آپ نے بتایا کہ کینیڈا میں مجھے انہوں نے بلایا اور دنیا کے پانچ سو سکھ فیمس پرسنلٹیز میں دس لوگوں کو انہوں نے ایوارڈ دینا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیسے مجھے سرچ کیا دی سکھ ایوارڈ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے تو انہوں نے فسٹ ایوارڈ میرا رکھا چیارٹی ایوارڈ تو دس سکھوں میں سے پانچ سو لوگوں کو بلایا دس کو ایوارڈ دینا تھا اور جب میں کینیڈا گیا اور مجھے وہ اسٹیج پر بلا کے انہوں نے ایوارڈ دیا تو پاکستان کا نام میرے ساتھ آیا کیا بات؟ کیونکہ جس ملک میں میں رہا ہوں پلا ہوں بڑا ہوا ہوں جو میرے گروہ صاحب کی دھرتی ہے تو پاکستان کا جب نام میرے ساتھ آیا تو مجھے پراؤڈ فیل ہوا اور میں اسٹیج پر آکے رویا بھی کہ پاکستان کی وجہ سے اور اپنے ملک کے نام کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا ایوارڈ کینیڈا میں فسٹ ایوارڈ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی خدمات ہیں نا یہ اس کا صلاح ہے لوگوں کی دعائیں ہیں اور ہر انسان کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ رسپیکٹ بھی ہے کیونکہ سردار صاحب آپ بسیکلی جیسے میں نے کہا آپ انبیسیڈر ہیں اور آپ کی کامیابی سمجھے پاکستان کی کامیابی ہے آپ جتنا آگے جائیں گے پاکستان اتنا آگے جائے گا اور یہ بڑی بات ہے ماشاء اللہ سے آپ کی کام بھی تو ایسے ہیں نا انسانیت کے لیے کام کرنا چیریٹی کرنا مرنہ لوگ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا یہ جذبہ اتنا بہترین اور آلہ ہے تو نو ڈاؤٹ ہم تو بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ایسے سچے اور آلہ پاکستانی دیئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج یہ بات آپ کرنا چاہے ہیں ان سے پریز بس میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہر کنٹری میں جیسے میں نے بتایا کہ ایشیوز ہوتے ہیں مسائلز ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں سیفٹی نہیں ہے یا ہمارے رائٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو جو پاکستان کے لیے ہم کر سکتے ہیں ایک جو ہماری ینگ نوجوان نسل پاکستان کی جو ابھی آنے والی ہے یا جو ابھی اپنی ایجوکیشن حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو پہلے رکھنا ہے پاکستان کو پہلے رکھنا ہے کیونکہ ہمارے ملک کا نام ہوگا تو ہماری رسپیکٹ ہوگی ہمارا نام ہوگا تو پاکستان میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کریں لوگوں کی خدمت کریں اور جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی کنٹری کے لیے کریں یہ ہمارا فرض ہے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اس دھرتی کا اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہم سب کا فرض ہے بحیثیت پاکستانی ہم اس قوم کی خدمت کریں اور اس کنٹری کے لیے کچھ کام کریں اس کنٹری کے لوگوں کے لیے کام کریں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بلکل یہ آپ نے ہماری دل کی بات تھی جو آپ نے سب سے کہی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہماری بہت ساری دعائیں اسی طرح سے کام کرتے رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے اور وشیو گوڑ لکھ جی ناظرین یہ تھے ہمارے ریل پاکستانی اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی عالی بات کیا کہ اس درستی سے ہم رہتے ہیں کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ جو ہے لائل رہے اماندار رہے اور جو کرز پاکستان کا ہم پر ہے کوشش کریں اس کرز کی ہم ادائیگی کر سکیں اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں کہ مجھے مونہ خان کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات